کیونکہ رمضان ماشاءاللہ آمد آمد ہے اور اس ٹائم بھی میں حرم میں پاک میں ہوں اور بڑا انجوائی کر رہا ہوں اور یقین جانے بہت رونک ہے ہر طرف رمضان کی تیاریاں جاری ہو ساری ہیں ویورز یہ دیکھیں یہ آپ کو بیت اللہ بھی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز یہاں بھی کام چل رہا ہے دیکھیں تیزی سے کام ہو رہا ہے اس پر نائٹس پر بھی کام کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مہربرٹ ایک نئے ویورز امید ہے آپ سب ہیریت سے ہوں گے ویورز آج کا جو ویورز ہم بنا رہے ہیں جی رمضان کریم پہ کیونکہ رمضان ماشاءاللہ آمد آمد ہے اور اس ٹائم بھی میں حرم میں پاک میں ہوں اور بڑا انجوائی کر رہا ہوں اور یقین جانے بہت رونک ہے ہر طرف رمضان کی تیاریاں جاری ہو ساری ہیں کوئی جناب پینٹ کر رہے ہیں کوئی جناب صحب بندی کر رہے ہیں کوئی جناب نائٹس لگا رہے ہیں یعنی بڑا ہی روح پرور مناظر میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ تو میں آج کا جو بلوگ تھا وہ ٹپس این ٹرک پہ میں نے رکھا ہے کہ اگر کوئی آپ پاکستان سے آرہے ہیں رمضان میں تو آپ نے کیا کیا یاد رکھنا ہے یہاں پہ اور تواف کب رشت کم ہوتا ہے کب رشت زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ کو بتاتا چلو رمضان میں اگر آپ کہنا کہ ایک سیکنڈ یا ایک منٹ کے لیے رشت کم ہوتا ہے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے تو جو تو پہلے آ چکی ہیں ان کے لیے تو موسٹ ویلکم ضرور وہ آئیں ان کو ایکسپیرینس بھی ہوگا جو نئے لوگ آ رہے ہیں جو فرس ٹائم آ رہے ہیں انہیں میرا یہ مشورہ ہے کہ جب آپ آئیں تو اچھی طرح سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نہ آئیں میں آپ کو بلکہ بولوں گا کہ جب اللہ کہتا لگا آپ آپ کو بلاوہ آنا ہے تو پھر آپ نے آنا ہی آنا ہے پھر وہ رمضان ہو یہاں جو جہاں آپ عمرے پہ آئیں تو آپ کو آنا ہی پڑھے گا انشاءاللہ تو بس جب آئیں تو تھوڑا سا آپ تیاری کر کے آئیں یعنی آپ ویڈیوز یوٹیوب کو یوٹیوب پہ بڑی زیادہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی ضروری نہیں آپ میری ویڈیوز دیکھیں کسی کی بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن تھوڑا نولیج لے کر آئیں تاکہ آپ کو یہاں پہ آکے سانی ہو تو بس میں آپ کو آج کے جو ٹپس ہیں اس میں یہی کہوں گا کہ رمضان میں عموماً آپ کو پتہ ہے کہ سہری اور افتاری کا ٹائم ہوتا ہے تو سہری میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ٹائم سے پہلے پہلے آپ اپنا روزہ جو ہے بند کر لیں یعنی کوئی دس منٹ پہلے یا پانچ منٹ پہلے تاکہ آپ آسانی سے حرم پاک میں بھی آ سکیں اور آپ جو پانی ایک چیز میں آپ کو ضروری بتاؤں گا کہ پانی والی باٹلز جو ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی بچے آ رہے ہیں تو آپ نے پانی جو ہے اپنے پاس اضافی رکھنا ہے کیونکہ کہیں سے آپ کو پورا دن رمضان میں پانی نہیں ملتا زمزم بند ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو شاپس ہیں وہ بھی بند ہوتی ہیں تو آپ نے لازمی ڈیلی لیٹر کی باٹلز یہاں یعنی دو تین باٹلز آپ رکھے اپنے پاس رکھ لے تاکہ آپ بچوں کو یا اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی بزرگ آ رہا ہے جو روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے آپ پانی کا بندوبست کر سکے ایک تو یہ ہو گیا باقی آپ کو پتہ ہے جو آپ رمضان میں ترابی بھی ہوتی ہے تو جگہ بہت کم ملتی ہے حرم میں اگر آپ کو اندر آنا ہے تو آپ کو نماز سے دو گھنڈے پہلے آنا پڑے گا تو ایک یہ بھی بات آ گئی آپ کے لیے اور ایک بہت ہی ضروری جو بات ہے رمضان میں اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہیں تو میرا آپ کو مجھورہ ہے کہ آپ لازمی جو ان کی جو کارز چلی ہے جو الیکٹرک کار آپ اس پہ ان کو عمرہ کروا دیں گے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہاں اتنا رشنی ہوتا باقی مطاف میں اور اوپر جو پورا جو تواف چل رہا ہوتا ہے فل پیک ہوتا ہے رمضان کے اندر تو یہ ضروری باتیں تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی باقی جو تیاری چل رہی ہے وہ آپ کو ابھی جا کے میں دکھاتا بھی ہوں اور کہہ لے کہ رمضان میں شروع ہونے میں تقریباً اب دست سے بارہ دن باقی رہ چکے ہیں بلکہ اس سے بھی کم دن رہ چکے ہیں تو آپ کو میں حیرم کی جو تیاری ہے وہ اچھلا ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں آپ میں ساتھ رہنے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جیورت ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ موسم کے حوالے سے اگر آپ رمضان میں آ رہے ہیں یا رمضان سے پہلے آ رہے ہیں تو آپ کو اب کپڑے جو لانے ہیں آپ نے وہ کارٹن کے لے کر آنے ہیں یعنی یہاں گرمی شروع ہو چکی ہے موسم میں یعنی پسینہ بھی آتا ہے تو اس وجہ سے آپ یہ کپڑوں کا حیار رکھئے گا کہ بھری کپڑے لے کر آئیں تاکہ آپ کو گرمی نہ لگے یہاں پہ تو ایک تو یہ بھی اساست حرم کہ آپ کو میں وزن بھی کرواتا ہوں اور آپ کو بیت اللہ بھی دکھاتے ہیں ابھی بیورز یہ دیکھیں یہ آپ کو بیت اللہ بھی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور میں خود بھی جو رات کے آری پیر آیا ہوں یہاں پہ تقریباً رات کے بارہ بج رہے ہیں تو بارہ بجے آپ دیکھیں بلکل رش کم ہو جاتا ہے حرم بلکل حالی پڑا ہے یہ رمضان سے پہلے کی محض سیچویشن آپ کو اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر رمضان کے بعد کا آپ کا آگر آنے کا پروگرام ہے تو پھر آپ یہ ٹائم نوٹ کر لیں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا بھی ہے شروع میں کہ آپ نے آنا ہے رات تقریباً دس یارہ بجے کے قریب تو یہ تواف آپ دیکھیں بلکل کوئی رش نہیں ہے بڑا آرام سے آپ تواف کریں گے اور اگر آپ آتے ہیں دن کے ٹائم تو آپ نے دن کتنے بجے آنا ہے آٹھ بجے ساڑھے ساتھ آٹھ بجے آنا ہے کیونکہ جتنے زیادہ حاجی لوگ ہیں وہ چلے جاتے ہیں جناب اپنے رومز میں جا کے ریسٹ کرنے شاہ کے بعد بھی کافی زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں پھر فجر کے بعد بھی نماز ادا کر کے چلے جاتے ہیں اور اگر رمضان میں آنا چاہتے ہیں آپ تو رمضان میں بھی آپ کوشش کریں کہ ساتھ آٹھ بجے جو دن کا ٹائم ہے تب بھی لوگ جا کے سو جاتے ہیں روزہ رکھ کے تب بھی رش کم ہوگا قدرے کم ہوگا یعنی بہت زیادہ نہیں کروں گا قدرے کم ہوگا کیونکہ لوگ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے کافی زیادہ اس ویسے رمضان میں تو آپ کو پتا ہے فل پیک چل رہا ہوتا ہے جی ہر میں پاک یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں اب وائنڈ اپ بھی کر رہے ہیں یہاں پہ آشتا آشتا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جو کہلیں کہ لوہے کی آپ کو کافی بڑے بڑے انگل سے نظر آ رہے ہیں یہ فرئیم کہہ سکتے ہیں آپ نظر آrs Out COVID-20 gm یہ پ lasciیں یہ سامنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہThy virplît یہ فرئیم لگا کے پھر اس کے اوپر یہ جو تائل آئرہ یا جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے پتھر کی یہ اس کے اوپر فicks کرتے ہیں یعنی لوہے کی آپ دوبارہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا پہلے یہ سارا لوہے کا جو فرئیم یہ سیدھا کرتے ہیں اندر لگاتے ہیں اندر کیا کام ہوا ہے کیا نہیں کام ہوا تو میرے بلوگ کے توسط سے جو نئی جنریشن ہیں ان کو بھی پتا چلے گا کہ حرم میں کام کس طرح ہوا ہے تو یہ دیکھئیے جناب میں نے کیونکہ یہ دیکھا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پورا ایک فریم لگتا ہے اس کے پورے ایریا میں پھر اس کے اوپر یہ ٹائل جو آپ دیکھ رہے ہیں پتھر دیکھ رہے ہیں یہ لگاتے ہیں اچھا ویورز میں آپ کو بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ضعیف آ رہے ہیں یا کوئی بزرگ آ رہے ہیں تو رمضان میں ایک تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا جو بچارہ کروانے والا ہے اس کے لیے بڑی مشکل ہوگی تو سب سے آسان جو کام ہے تھوڑے سے پیسے ضرور لگتے اس میں لیکن بڑا ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے سیدھا جو اجیاد ہے اجیاد گیٹ یہ دیکھیں سامنے یہ اجیاد ہے گیٹ ہے بابے بابے اجیاد یہاں سے آپ نے انٹر ہونا ہے تو وہ دیکھیں سامنے آسان سا میں نے پہلے بھی بلوگ میں بتایا تھا یہ دیکھیں اس سامنے جو آپ کو بریج سا نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی کھڑے ہیں لوگ وہاں سے ٹکٹ لے رہے ہیں کوئی نہیں اگر آپ کو آدھا گھنٹا گھنٹا انتظار کرنا پڑے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اب آپ ایک دفعہ چلے جائیں گے آپ کا تواح بڑا ایزی ہو جائے گا میں نے اس میں ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ ضرور جائے اچھی ہے گا کیونکہ آپ کی بڑی انفرمیشن آپ کو وہاں سے ملے گی تو میں چاہتا ہوں میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ آپ کو آسانی ہو تواف کرنے میں بھی اور عمرہ ادا کرنے میں بھی بس میرا یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں اور آپ کو پتہ جی رمضان میں اگر آپ عمرہ ادا کرتے ہیں تو اس کا جو سواب ہے وہ حج کے برابر ہے یعنی اتنا عجر ہے رمضان میں عمرہ کرنے کا اور ایک جو لازمی بات میں نے آپ کو بتانی ہے اپنے ولوگ کے توسط سے کہ جب آپ آئیں تو رش واقعی میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے پینک نہیں ہونا یہ چیز آپ نے یاد رکھنا ہے صبر کرنا ہے اور صبر کا نام ہی کہہ لے کہ ایک آپ عمرہ یہ حج کریں گے اگر صبر جتنا کریں گے اتنا اللہ تعالی آپ کو عجر زیادہ دے گا یعنی ہو سکتا ہے پرشانی ہو وضو کرنے میں تو آپ نے یہ نہیں کہہ دم جگڑا کر دینا ہے جی مجھے جگہ مل جائے آپ نے بڑے آرام سے تسلی سے صبر کرنا ہے ہر جگہ پہ کیونکہ تقریباً حج جتنا رش ہو جاتا ہے رمضان کی اندر یہ بڑا لازمی تھا مجھے آپ کو بتانا کہ بس آپ نے صبر سے کام لینا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور آپ کو انشاءاللہ سواب بھی اس سے ڈبل ملے گا ایک تو صبر کا اور دوسرا عمرے کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کی آمد آمد ہے اور جو سو حروش سے کام مزید تیز کر دیا گیا ہے حرم کا میں دیکھیں فور لیفٹوں بھی جو ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں اور سواب بھی کافی زیادہ ان کا بڑھ چکے تاکہ رمضان آنے سے پہلے پہلے جو حرم کی جو ضروری تیاریاں وہ کمپلیٹ کی جا سکے اور آپ کو میں نے رمضان کے ٹپس این ٹرکٹ بھی بتاہیں تو بس رمضان کی جناب ہمیں بھی انتظار ہے آپ کو بھی انتظار ہوگا اور جو مزہ جناب رمضان کا خرم پاک میں آتا ہے وہ کو کسی جگہ پہ نہیں آئے گا وہ سامنے آپ حرم ماشا دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹائم رات کے تقریباً یہاں کے یارہ بچ چکے ہیں اور آپ دیکھیں بالکل رش نہیں ہے کسی قسم کا صبح کے ٹائم بہت زیادہ رش ہوتا ہے یعنی بیل چیئر رپے اگر آپ اسی کو تواف کروانا چاہتے ہیں آپ نے آہ یعنی بزرگوں کو یا کسی جو آپ کے ساتھ آئے ہیں جو کہ ہوت سے تواف نہیں کر سکتے تو آپ کوشک کیجئے گا کہ ان کو رات یارہ بجے کے بعد آپ لے کر آئے ہیں باکی رمضان میں تو آپ کو بتایا ہے چوبیس گھنڈے رش رہتا ہے ترابی چلتی ہے تو رمضان کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ٹائم سوٹ کرے گا رات یارہ بجے کے بعد آپ آئیں تو آپ کو دیکھیں بالکل کوئی رش نہیں ملے گا یہاں پہ تو آپ کے دوروں میں اور اگر صبح فجر کے بعد تقریباً سات یا آٹھ بجے کے قریب جب کہلیں کہ شراک کا ٹائم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ آئیں تو تب بھی آپ کو بہت کم رش ملے گا اور ہرب میں جناب کام جاریوں ساری ہے دیکھیں مشینیں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں سامنے یہ کچھ کہیں پینٹ ہو رہے ہیں کہیں جناب لائٹس لگ رہی ہیں بس اسی طرح ہر کام جو ہے تیزی سے کیا جا رہا ہے صرف رمضان کی تیاریوں میں یہ دیکھیں بیور یہاں بھی کام چل رہا ہے دیکھیں تیزی سے کام ہو رہا ہے اس پر لائٹس پر بھی کام کیا جا رہا ہے یہ لفٹس آئی ہوئی ہیں اور یہ وہ جگہ جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ الیکٹرک کار پر کرنا چاہتے ہیں تواف اور صحیح یہ اس کا یہ بریج ہے آپ یہ میرا مکمل ولاگ دیکھئے گا آپ کو بڑی انفرمیشن ملے گی یہ دیکھیں کام ہو رہا ہے بیورز آپ کو میں نے کافی چیزیں دکھا دیا لیکن ایک چیز بتانا ضروری تھی کہ اپنی میڈیسن بھی ضرور رکھئے گا اگر آپ تندرست بھی ہیں نوجوان آپ کے ساتھ آ رہے ہیں بچے آ رہے ہیں تو ان کے لئے میڈیسن ہلکی پھرکی آپ ضرور لے کر آئیں ساتھ کوئی انٹی بائٹک لے آئیں کچھ ہی اس طرح کی سردرد وغیرہ کہ اگر کوئی بخوار ہلکا سا ہوتا ہے تو پینے ڈال کھا لیں یہ تکاوت ہو جاتی ہے تو اس طرح کی آپ کوئی تھوڑی میڈیسن ساتھ لے کر ضرور آئیں وہ بڑے کام آتی ہے یہاں پہ تو باقی اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی طبیعت اگر زیادہ بگڑتی ہے یا مسئلہ کوئی ہوتا ہے تو حرم کے اندر بھی ڈسپینسری ہے اس پہ بھی میں نے ولوگ کیا ہوا ہے وہ بھی ضرور دیکھئے گا کہ کس جگہ پہ ڈسپینسری ملے گی آپ کو یہ والی ٹھیک ہے جی باقی کوئی اگر انفرمیشن ہوتا ہوں آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں میرے چینل پہ آکے انشاءاللہ میں آپ کو لازمی اس پہ رپلائے کروں گا اگر کوئی پرشانی بنے ہیں مکہ میں یا مدینہ میں باقی جتنا مجھے ایکسپینس ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے الحمدللہ کافی عرصہ ہو گئے آتے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں ہم آ جاتے ہیں تو باقی آج کا بلوگ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل پٹن بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں بڑی انفرمیشن ہوگی اس ویڈیوز میں بھی وہ بھی آپ کو مل سکے میری ویڈیوز تو اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں عباد رہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے دنوں میں دوبارہ حاضر ہوں گا اور تب تک کے لیے اللہ حافظ